لیڈر کی بیستی نہیں ہوتی بیستی ہوتی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے بیستی ہوتی کیا ہے نہیں بیستی ذرا تو اس کو سمجھئے گا ذرا پلیز نازک بات ہے ایگو دیکھیں ایگو کی ہزار ڈیفنیشنز اور ہوں گی I know since we are recording it this message may go all over the world تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایگو کی نئی ڈیفنیشنز بتائیں جو میری understanding ہے ایک perspective کے اندر ایگو کا مطلب یہ ہے considering yourself what you are not and then trying your heart to protect that thing اسی جٹ انہیں ہیں اسی جٹ انہیں ہیں بہن جان اسی سڑا ہے عقیدہ ہے میں head of the department of surgery ہوں are you head of department of surgery اگر ابھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نام کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو head injury ہو کے اور وہ ونٹ کے اوپر پڑا ہو کدھر گیا head of department of surgery بھائی جان it's only a software which is in your mind کدھر گیا میں جٹ ہوں میں فلاں ہوں میرا وہ عقیدہ ہے میرا یہ عقیدہ ہے this is در غور سے سنی کا میرا فکرہ considering yourself what you are not and then trying to protect it میں وارڈ کا پروفیسر ہوں you are actually not آپ کا نام جوید اکبال ہے آپ جوید اکبال ہیں آپ کو responsibility دی گئی ہے head of department of surgery کی جو کچھ عرصے کے بعد آپ سے لے لی جائے گی اور آپ سے پہلے بھی ایک بندے کو دی گئی تھی so if I am head of department of surgery I forget that I am جوید اکبال اگر میرے head of department of surgery کے اوپر کوئی ہٹ لگا ذرا سا بھی دبا آیا یعنی یہ کہ میں کمرے میں آیا تھا کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا ایسی کی تحسین کی جورت کیا ہوئی اس کا نام ایگو ہوتا ہے ایگو is protecting your understanding about yourself which you are not اس کا نام بیستی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں ہوں کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں ہوں کیا آپ کی ساری ایگو ختم ہو جائے اور سچ بھی یہ کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور اگر آپ اجازت دیں اور تھوڑی دیر کے لیے try کرنا چاہیں میں ذرا ماسک لے لوں کیونکہ میں آپ کے ذرا قریب آ رہا ہوں چھے فٹ کے distance سے اگر فرض کریں میں ایسے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ کو صرف یہ کہوں کہ موں آپ کا بند کر دوں اور ناک بھی بند کر دوں صرف آپ کو پتہ ہے ہوا کے اندر یہ جو مولیکول پھر رہا ہے اکسیجن کا جو کہ ہوا سے نکل کے آپ کے ناک کے تھوڑا آپ کے لنگز میں گیا اور لنگز سے پھر آپ کی میمبرین سے کروس کو تو وہ بلڈ میں گیا اور بلڈ سے آپ کے برین میں گیا اور آپ الیٹ ہوئے اس کو کتنی دیر کے لیے روک لیں جس کو ویجیٹیٹیو فارم کہتے ہیں آپ نے سنا ہے ویجیٹیٹیو فارم وہ ویجیٹیبل کیا ہوتی ہے کیرٹ ہوتی ہے نا مولی اور گاجر ہوتی ہے تو ایک انسان کو مولی اور گاجر بننے میں آپ کو حیرانی ہوگی چار منٹ کا فاصلہ ہے اس چار منٹ کی رسی کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں میں بڑی شاہ ہے میں بڑا بدماش ہے علاقے کا میرا میری بھی کوئی عزت ہے میری بھی کوئی طاقت ہے کیا عزت ہے آپ کی حیثیت کیا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں میں آپ کو اصحابہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں سارے نیچے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تربیت کا ایک نظام بنایا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافی زمانے کے بعد جب لوگوں کے پاس پیسہ ویسا آگیا تھا تھوڑی ہوئی تھی تو ایک زمانے کے پتہ ہے حضرت عثمان کا زمانہ تھا یا حضرت علی کا تو کسی بات پر ایک صحابی نے کہا میری بھی کوئی عزت ہے تو ایک سینئر صحابی پھڑے تھے انہوں نے ان کے داڑی پکڑ لی کہنے کہ یہ تم نے کیا کہا یہ کیا کہا تم نے تم نے سنا نہیں عزت تو اللہ اور اللہ کے نبی کیا یہ تم نے کیسے کہہ دیا ایک تم نے اس کے ہاتھ کٹن کام وہ تربیت یافتہ لوگ تھے وہ ٹانکے کام پنچھ رہ گئی اس نے کہا اللہ مجھے معاف کریں یہ کیسے میرے دل میں کیا آگیا اور ہم کہہ رہے میری بھیجتی ہو گئی کیونکہ میں وارڈ کا سسٹن پروفیسر ہوں جو ٹرو لیڈر ہوتا ہے نا ٹرو لیڈر وہ اپنے آپ کو فالس ایڈنٹیفیکیشن سے بچا کے رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں کا لیڈر ہوں میری رسپونسیبیلٹی میں یہ آیا ہے میں یہ نہیں ہوں جو صحیح لیڈر ہے تو اس کے اندر ایگو نہیں ہوتی جب ایگو نہیں ہوتی تو بیجتی نہیں ہوتی اگر کوئی بھی اٹھکے کھڑا نہیں ہو رہا میں تو اپنے آپ کو سمجھ دی رہا ہے اس قابل کے میرے لئے کوئی کھڑا ہو تو میں تو محسوس بھی نہیں کروں گا اس بات کو اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں اور اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں میری ایک حیثیت تھی اٹھکے کیوں لوگ کھڑے ہوئے تو میری بڑی بیجتی ہو رہا ہے اور اس بات پر کہ آپ اٹھکے کھڑے نہیں ہوئے ہو سکتا ہے میں کو میں نہیں ورکشاپ لیتا کہتے بیجتی بڑا جی بیجتی اٹھکے کھڑا ہی نہیں ہوئے ایسا یہ ڈیپینڈ